بیوی نے تانہ مارا دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی آپ وہی کے وہی ہیں اب بیوی کے تانے کی تاب نہ لاکر یہ مجنوع آگ بند کر کے کمانے ایک منٹ میں فرشتہ کو ٹھگ لیں گے کرنا یہ ہے کہ جب میں مر جاؤں مجھ کو پرانی قبر میں دفن کرنا نہیں قبر میں دفن مت کرنا اپنی غربت پہ بہت آتا ہے رونا اس دم جب کسی شخص کو جاتے ہوئے تیبا دیکھوں میرے مولا کاشک بچہ زیرا ہیرا بن جائے گا مسرد رسول پر بیٹھ کر کے گارنٹی لیتا ہوں آپ کو صرف چار کان کرنا کریں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ آپ کو وظیفہ دے رہا ہوں اس پر آپ عمل کر کے دکھائیے میرا گریبان پکڑ سکتے آپ کا زیرا بچہ ہیرا بن جائے گا کسان چار کان کرتے ہیں آپ چار کان کیجئے کسان کو اچھی فصل ملتی آپ کو اچھی نسل ملے گی کسان چار کان کرتا ہے برابر کرتا ہے اچھا غلہ ملتا ہے آپ کو اچھا بچہ ملے گا گارنٹی ہے کسان کا پہلا کام کیا ہے کھیت تیار کرتا ہے چاس کرتا ہے سمار کرتا ہے چونکی دیتا ہے حلوہ بناتا ہے یہ کھیت مثال ہے ماں کی ماں جتنی اچھی ہوگی اس کی گوت کا بچہ اتنا اچھا کسان کا دوسرا کام کیا ہے اچھا سے اچھا بیج لائے گا مکہ کا اچھا بیج گہوں کا اچھا بیج اچھا سے اچھا بیج لے کر کے آئے گا یہ بیج مثال ہے باپ کی باپ جتنا اچھا ہوگا اس کی کوک کا بچہ اتنا اچھا کسان کا تیسرا کام دیکھئے گا غور کیجئے گا وقت پر پانی وقت پر کھار خاد وقت پر پانی وقت پر یہ وقت پر پانی وقت پر خاد کیا ہے اسکول کے وقت میں اسکول بھیجنا پڑے گا مدرسے کے وقت میں مدرسہ بھیجنا پڑے گا ابھی اسکول میں سائنکل تقسیم ہو رہی ہے ایک باپ ایک درجن بچے کو اٹھا کر کے لارا این قدر آن قدر این قدر آن قدر این قدر آن قدر ماسٹر صاحب بھی پریشان ہے کہ ایک باپ کا اتنا بچہ ہے یہ خفا ہو رہا کہ آپ کو کیا لگتا پہنچا ادھار کا بچہ ہے جیسے ہی سائیکل بڑھ گئی آنکھ من ڈبا گائے اب اسکول میں بچے نظر نہیں آتے یاد رکھئے مثلا دے رسول پر بیٹ کر کے میں گارنٹی لیتا ہوں آپ کو آپ کو آپ کے بچے کو سائیکل ملے گی آپ کا بچہ علم اور ہنر سے محروم ہوگا شرط یہی ہے کسان کی طرح وقت پر پانی وقت پر کھا وقت پر اسکول وقت پر مدرسہ آخری کام پر دھیان دیجئے کہ کسان آخری کام کیا کرتا فازل گھاس کو نکال کر کے کھیت سے باہر پھیکتا ہے اتھوا بتھوا ستھوا سب کو باہر نکالتا یہ فازل گھاس مثال ہے بچے کو غلط ماحول سے نکالنا پڑے گا اسکرین ٹچ موبائل سے دور رکھنا ہوگا خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر کے رنگ پکڑتا ہے آپ کو شکایت ہے کہ میرا بچہ موبائل چھوڑتا ہی نہیں ہے میں گارنٹی لیتا ہوں زمانت لیتا ہوں آپ بچے کے لیے ایک دن موبائل چھوڑیے ایک ہفتہ چھوڑیے ایک مہینہ چھوڑیے زندگی بھر کے لیے آپ کا بچہ موبائل چھوڑے گا کیسے طریقہ میں تارا ہو جب آپ کا بچہ گھر کے اندر رہے موبائل سائد کر کے رکھ دیجئے دیکھنا ہی نہیں ہے بچہ گھر سے نکل جائیں موبائل نکالیے quran دیکھیں و بیان دیکھیں بچہ گھر کے اندر آئیں موبائل سائد کر کے رکھ دیجئے ایک ہفتہ پابندی کیجئے ایک مہینہ پابندی کیجئے میں گارنٹی لیتا ہوں زندگی بھر کے لیے آپ کا بچہ موبائل چھوڑ دیں گا ہاتھ اٹھائیے وعدہ کیجئے روتے ہوئے بچے کو ہسانے کے لیے موبائل دے دیں گے انشاءاللہ سو جا میری آنکھ کے تارے سو جا میرے لال سو جا میری آنکھ کے تارے سو جا میرے لال دنیا نے پھیلان رکھے ہیں ہرس و حوث کے جال سو جا میری آنکھ کے تارے سو جا میرے لال ہو کے جواں باتل کی کھیتی کو کر دے برباد دنیا میں بھی شاد رہے تو اقبا میں بھی شاد سورج کے مانند درخشان ہو تیرا اقبال سو جا میری آنکھ کے تارے سو جا میرے لال مائک والے کو یہ کہہ کر کے کہ بھائی آپ کا مائک بڑا خراب ہے وہ بھی بیچارہ سر پر ہاتھ رکھ کر کے بیٹھ گیا ہے میرا مقدر خراب تھا کہ میں جلسے میں آگئی لیکن میں محسوس کر رہا ہوں کہ مائک والے کا سسٹم بہت اچھا ہے وہ بیچارہ آپریٹنگ نہیں کر پا رہا ہے لیکن جیسا بھی مائک ہے بہت اچھا ہے یہ سامین جو سامنے ہیں یہ سن لیتے ہیں بہت آرام کی بات ہے خوشی کی بات ہے ہم کو باہر سے کیا لینا دے نقد ماجمع سن لیتا ہے بہت اچھا انشاءاللہ اس کی سرویس آئندہ بہت اچھی ہو جائے گی مایوس پڑا ہوا آئے سے بیٹھا ہوا جیسے لگتا مقدمہ ہار کر کے بیٹھ گیا ہے خیر مایوس ہونے کی ضرورت نہیں مائک سسٹم آپ کا بہت اچھا ہے اللہ جزائے خیر دے دنیا اور آخرت کے حوالے سے بڑا خوبصورت پیغام تین منٹ میں گزر جائے گا سننے کے لئے تیار ایک بار اور ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ جوانی میں سویں گے بڑھاپے میں چاکیں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ خیر ماشاءاللہ دو تین آدمی ہاتھ اٹھانے باقی جس برک مار رہے ہیں اللہ جزائے خیر دے بہت اچھا سننے اللہ جزائے خیر دے دھیان سے سنیے گا تیزی کے ساتھ رفتار کے ساتھ آپ کا جلسانی کا لہا ہے عظیم مہمان عظیم مقرر عظیم شاعر کو آپ کو سامنا کرنا ہے ہر رات سنے کے لئے ہے آج کی رات جاگنے اور عبادت کے لئے ہے اللہ ہمارے سنانے کو آپ کے سننے کو بہت قبول فرمائے موت سے ڈر کیوں لگتا ہے اس رات کو سنیے گا اللہ آپ کے علمے میں اضافہ فرمائے میرے مطالعہ کو تازہ فرمائے دو وجہ سے موت سے ڈر لگتا ہے آدمی مر کر کے وہاں چلا جاتا ہے اس کا مال یہی رہ جاتا ہے اس لئے ڈر لگتا ہے اگر مرنے سے پہلے مال کو وہاں بھیج دے جہاں مرنے کے بعد اس کو پہنچنا ہے تو موت اس سے ڈر جائے گی وہ موت سے نہیں ڈریں اور جانتے ہیں موت سے کیوں ڈر لگتا ہے دنیا کو آباد کیا آخرت کو برباد کیا دنیا آباد ہو گئی آخرت برباد ہو گئی جب آدمی آبادی سے بربادی کی طرف جاتا ہے تو ڈر لگتا ہے اس تکیہ پر جب سر آئے تو جائزہ لیجئے گا کہ موت ہم سے ڈرتی ہے یا ہم موت سے ڈرتے ہیں اس بستی میں جلسہ سننے کے لئے آدمی آ رہا تھا اٹھکی اٹھکی میں آ رہا تھا تو بیچ کونے پر کسی سے پوچھا کہ بستی کہاں ہے اٹھکی کہاں ہے جلسہ سننے کے لئے جانا تو اس نے کہا کہ دائیں بائیں مت لینا سیدھا جاؤ جلسے میں پہنچ جاؤ گے اٹھکی میں پہنچ جاؤ گے بستی میں پہنچ جاؤ گے اس نے دائیں بائیں نہیں لیا سیدھا جو گیا تو سیدھا قبرستان آ گیا وہ بولا کہ یہاں کا آدمی کیسا مزاک کرتا ہے زندہ آدمی کو قبرستان بھیج دیتا وہ پلٹ کر کے بولا کہ بھائی صاحب میں نے بستی معلوم کیا تھا جہاں جلسہ ہو رہا ہے آپ نے ہم کو قبرستان بھیج دیا کہ رے بے وقوف آدمی تم جس کو قبرستان سمجھ رہے ہو وہی اصل میں بستی ہے تم جس کو بستی سمجھ رہے ہو وہ بستی نہیں ہے میں نے قبرستان میں ہر بستی کے آدمی کو آتے ہوئے دیکھا ہے لیکن قبرستان کے آدمی کو یہاں سے کہیں جاتے ہوئے نہیں دیکھا اصل بستی تو اس کا نام ہے ہماری دعا قبول نہیں ہوتی ہے فلسطین کے لئے ہم دعا کر رہے ہیں ہمارا گمان یہ ہے کہ دعا قبول نہیں ہو رہی ہے چھوٹا بچہ دعا کرتا قبول نہیں ہوتی دستار مندی کا موقع ہے دعا قبول نہیں ہوتی کعبے کی چادر پکڑی ہم نے دعا کی دعا قبول نہیں ہوئی نورانی چہرہ والے جو داری والے سفید داری والے دعا کرتے دعا قبول نہیں ہوتی شفیق بلخی رحمت اللہ علیہ نے دو وجہ بتائی دعا اس لئے قبول نہیں ہوتی کہ موت پر ہمارا ایمان ہے موت کی تیاری نہیں ہے اس لئے دعا قبول نہیں ہے جنازے کو ہم اپنے ہاتھ سے دفن کرتے ہیں نصیحت نہیں پکڑتے وہاں کھینی مانگتے ہیں اس لئے دعا قبول نہیں ہوتی اغافل انسان انسان اغافل انسان اغافل انسان انسان اغافل انسان آنکھوں سے تو نے اپنی کتنے جنازے دیکھے ہاتھوں سے تو نے اپنے دفنائے کتنے مردے انجام سے تو اپنے انجام سے تو اپنے کیوں اتنا بے خبر ہے اغافل انسان انسان اغافل انسان اغافل انسان انسان اغافل انسان بڑا خوصصورت پیغام میں جب آیا تو مفتی ابو طلحہ صاحب تلق اور جہیز کے حوالے سے بات کر رہے تھے مجھے تلق اور جہیز کے حوالے سے بات تو نہیں کرنی ہے وجہ بتانی ہے کہ تلق اور جہیز کی بلا کہاں سے آتی ہے کیوں آتی ہے یہ مجھے بتانی ہے سننے کے لئے آپ لوگ تیار ہیں فری میں ملے گا چھوڑیں گے نہیں ہاتھ رہی گے انشاءاللہ یہاں آ کر کے پسے خیر ماشاءاللہ بلکل بائی پاتھ جا رہے تھے زور کا جھٹکہ تھوڑا دیرے سے لگا ہے اور وقت سے پہلے بیدار ہوئے اللہ کرے کہ پیغام کے مکمل ہونے کے بعد بھی زندگی بھر کے لئے بیدار ہو دھیان سے سنیے گا فقیر کو دیکھا ہٹا کٹھا اللہ کا پٹھا بھیک کا کٹھو رہا لے کر کے بھیک مانگ رہے ہو اللہ کے نام پر دے دو اللہ کے نام پر دے ایک آدمی قریب آ کر کے بولتا ہے کہ یار تم بھیک مانگ رہے ہو یا فٹبول کھل لے ملا کون سے شرم کی بات ہے میرا دادا نیشنل فقیر تھا میرا دادا میرا پر دادا انٹر نیشنل فقیر تھا فقیری کا پیشہ ہے بھیک مانگ جب اس فقیر کو دیکھا بھیک مانگتے ہوئے ایک آدمی نے ہاتھ ڈالا اپنی جھیب میں پیساں کو مضبوطی سے پکڑ لیا مٹھی میں اب نکالنے والا تھا کہ ہم منشٹر کا چہرہ سامنے آ گیا بیوی کا چہرہ سامنے آیا بچے کا چہرہ سامنے آیا ہاتھ باہر ہی نہیں نکالا چمبک کی طرح ہاتھ کو جب نے پکڑ لیا کیا مطلب ہوا بیوی بال بچے کی محبت میں آدمی سخی سے سخی آدمی کنجڑ کنجوس بخیل مکی چوس بن جاتا ہے بہت اچھی زندگی کٹ رہی تھا کھا رہا تھا حلال حلال کمارہا تھا اچانک حرام کمانے لگا جانتے ہیں کیوں بیوی نے تانہ مارا دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی آگ وہی کے وہی ہیں اب بیوی کے تانے کی تاب نہ لاکر یہ مجنوع آگ بند کر کے کمانے لگا لوٹ کر کے لا رہا ہے کوٹ کر کے کھا رہا ہے بیوی بال بچے کی دنیا بن گئی اپنی آخرت برباد ہو دھیر ساری نیکیاں لے کر کے آئے گا حدیث کہتی ہے پھر بھی جہنم میں جائے گا نیکیاں ختم ہو جائے گی اللہ کے رسول نے کہا نیکی تو کر کے آیا تھا بیوی بال بچوں کے چکر میں اس کی نیکیاں برباد ہو گئی بیوی بال بچے کی وجہ سے آج یہ جہنم میں جا رہا ہے حضرت عمر کی مجلس سے سوال ہوا بتاؤ بیٹا جاہل کس کو کرتے کہا حضور جاہل وہ اپنی دنیا بنائے اپنی آخرت برباد کے سبحان اللہ بڑا اچھا جواب دیا بیٹا یہ بتاؤ کہ مہا جاہل کون ہے کہا کہ حضور مہا جاہل کون کہا جو تمام جاہلوں کا باپ ہے کہا مجھے پتا نہیں بتا دو حضرت عمر نے کہا جو دوسرے کی دنیا بنائے اپنی آخرت برباد کر دے یہ مہا جاہل ہے دوسرے کی دنیا بن گئی اس کی آخرت برباد ہو گئے اس کو کیا ملا آپ دیکھیں گے جب شادی کا موقع ہوگا تو جو لڑکا دولا ہے وہ موہ میں رومال رکھ کر کے بیٹا ہوا رہے گا اس کو کس سے پردہ ہے بھئی یہ کس سے پردہ کر رہا ہے موہ میں رومال رکھتا جھاپ کر کے بیٹا ہوا ہے اور اب باپ وقالت کر رہا ہے لڑکی والے نے پوچھا کہ حاجی صاحب بیٹی میری ہے بیٹا آپ کا کچھ لیندین تو نہیں ہے کہا استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ توبہ کیجئے آپ لیندین کی بات کرتے ہیں حاجی صاحب ہیں اللہ نے سب کچھ دے رکھا کیا کمی ہے اگر چار چکہ دے دیجئے گا کیا فرق پڑے گا آفی کی بیٹی آئے گی اور جائے گا ہم کو تو اللہ نے سب کچھ دے رکھا ہے دول دول پلنگ دے دیجئے گا ایک پر دارماد آرام کرے گا ایک پر بیٹی آرام کرے گی کیا فرق پڑ جائے گا ہم کو تو اللہ نے سب کچھ دے رکھا ہے بچے والی بھینج دے دیجئے گا اس کا دودھ آفی کی بیٹی پیے گی کتنا بڑا سی آنا کام بھی نکالنا چاہتا ہے بدنام بھی نہیں ہونا چاہتا ایک بھوگیار تھا دنیا کو ٹھک کر کے جا رہا ہے بیٹا سے بولا کہ بیٹا میں ایک منٹ میں فرشتہ کو ٹھک لیں گے کرنا یہ ہے کہ جب میں مر جاؤں مجھ کو پرانی قبر میں دفن کرنا نئی قبر میں دفن مت کرنا بیٹا بولا نیا مردہ نئی قبر میں جاتا آپ پرانی قبر میں کیوں جانا چاہتے ہو جب فرشتہ آئے گا پوچھنے کے لئے پرانی قبر میں دفن ہوں گے تو کہیں گا بھی تو پوچھ کر کے گئے تھے کیا بار بار دماغ خراب کرنے کے لئے آگئے دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتائیے سینے پر ہاتھ رکھ کر کے بتائیے میرے سوال کا جواب دیجئے اللہ ہاتھ کو حاضر ناظر کر کے یہ جو گاری ملی ہے کس کو ملی ہے بیٹی دماغ کو یہ جو سامان ملا ہے کس کو بیٹی دماغ کو یہ جو بھینس ملی ہے کس کو بیٹی دماغ کو اس بانر باپ کو کیا ملا نانا کی ہنڈی یہ دوسرے کی دنیا بنا رہا اپنی آخرت برباد کر رہا ہے تو بدیاں لا دے بیل بھرے جو پورب پچھن جائے گا یا سود بڑھا کر لائے گا یا ٹوٹا گھاٹا پائے گا ازاق اجل کا رستے میں جب بھالا مار گرائے گا دھندو لتنا تی پوتا کیا دھندو لتنا تی پوتا کیا ایک کمبہ کم نہ آئے گا سب تھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لات چلے گا بنجارا پیغام ختم ہو گیا جوانوں کے حوالے سے پیغام ہے ہمارے جوان سننے کے لئے تیارہ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ بھول سے بڑھے لوگ ہاتھ مت اٹھائیے گا آپ لوگ دوبارہ جوان ہونے والے نہیں سیدھا جنت میں جا کر جوان ہوں گے جلسہ میں بھی ہم دعا کریں گے تو بھی کوئی نتیجہ برامد نہیں ہوگا دیان سے سنیے گا پیر کے نیچے سے آپ کے زمین نکل جائے گی کلیجہ مو کو آ جائے گا خون کے آسو روئیں گے جو ہمارا جوان کہاں ہے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چھراک سے ہماری ترقی پر ہم نے خود کو لہاڑی ماری ہے آپ کو اندازہ ہو جائے گا قصور اپنا ہے الزام ہم دوسرے کے سر رکھتے ہیں ہمارا جوان تین چیزوں میں پیچھے جس میں آگے ہونا چاہیے اس میں پیچھے ہمارا جوان تین چیزوں میں آگے جس میں پیچھے ہونا چاہیے اس میں آگے ہمارا جوان کس میں پیچھے تجارت میں پیچھے سو میں صرف پانچ جوان تیجارت کرتے ہیں پنچانوے گول ہمارا جوان نوکری میں پیچھے سو میں صرف دو جوان نوکری کرتے ہیں انٹھانوے گول ہمارا جوان تعلیم میں پیچھے اقوام متحدہ نے پوری دنیا میں ایک سو پچاس کڑوڑ لوگ جاہل ہیں اور سب سے بڑا جاہل ملک پوری دنیا میں اقوام متحدہ نے لکھا ہندوستان ہے ہندوستان سے بڑا سوپر ڈوپر جاہل کوئی ملک نہیں ہے اس میں لکھا ہندو مسلمان میں سب سے بڑا جاہل کون ہے تو لکھا کہ مسلمان ہندو سے بھی بڑا جاہل ہیں 62 فیصد مرد جاہل ہیں 72 فیصد عورت جاہل ہیں جس میں آگے ہونا چاہیے اس میں ہمارا جوان پیچھے اب دکھانے کے لئے جا رہا ہوں ہمارا جوان آگے ہے تو کس میں ہے موبائل چلانے میں سب سے آگے ہیں رات میں بھی سکون نہیں دن میں بھی چین نہیں کھکھری ہے سنگل پھر پڑا ایسا لگ رہا ہے کہ ہوا کے بغیر ڈول نہ آئے ہمارا جوان موبائل میں آگے دوسری چیز سن کر کے آپ کو حیرت ہوگی کہ ہمارا جوان کس میں آگے دارو پینے میں محرم کے ماتم میں ہمارا جوان جتنا دارو پیتا ہے کوئی نہیں پیتا جنوری کے جشن میں ہمارا جوان جتنا دارو پیتا کوئی نہیں پیتا ہر ریکارڈ کو توڑنے والا مسلمان ہمارا جوان کس میں آگے زینہ میں آگے بیس فیصد سکول میں بچے داخلے کے لیے آتے ہیں ماں کا نام لکھاتے ہیں باپ کا نام نہیں لکھاتے ماسٹر صاحب نے حیرت سے پوچھا بیٹا اگر باپ زندہ ہے تو زندہ نام لکھاؤ باپ مردہ ہے تو مردہ باپ کا نام لکھاؤ تو وہ بچہ کہتا میرا تو باپ ہی نہیں ہے ماں نے زینہ کیا زینہ کے نتیجے میں پیدا ہوا مجھ کو ماں تو ملی باپ سے محروم رہا قصور ماں باپ کا سزا ہم کو نام لکھا ہمارا جوان زینہ میں آگے ایک جوان اللہ کے رسول کی خدمت میں آیا مسند احمد محدیث موجود ہے اس میں لکھا کہا یا رسول اللہ کلمہ پڑھنے کے لیے آپ کی خدمت میں آگا سبحان اللہ مگر میری ایک شرط ہے رات دن زینہ کرتا ہوں موقعالہ کرتا ہوں جب تک اجازت نہیں ملے گی لائسنس نہیں ملے گا زینہ کا تب تک کلمہ نہیں پڑھوں گا صحابہ کا سر چکر آ گیا نبی حکیم تھے حکمت سے بات کیا کہا او جوان قریب آؤ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ میں تم کو زینہ کا لائسنس دیتا ہوں صحابہ حیرت میں پڑھ گئے کہ بات کیا ہو رہی ہے جب اس جوان نے کلمہ پڑھا مسلمان ہو گیا اللہ کے رسول نے قریب بولا کر کہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھا کہا او جوان چار عورت کو چھوڑ کر جس سے چاہو موقعالہ کرو وہ کسی کی ماں نہ ہو وہ کسی کی بیٹی نہ ہو وہ کسی کی بیوی نہ ہو وہ کسی کی بہن نہ ہو کہا یا رسول اللہ اس کے بعد تو کوئی عورت ہی نہیں بستی آپ اجازت دے رہے ہو یا جال میں پسا رہے ہو کہا او جوان غور کرو اگر تمہاری ماں کے ساتھ کوئی زینہ کرے اس کو دنیا میں نہیں رہنے دوگے او جوان اگر تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی موقعالہ کرے اس کی ہستی کو مٹا دوگے تمہاری بیوی کے ساتھ کوئی مو کالا کرے اس کو فانسی پر چڑھا دو گئی تمہاری بہن کے ساتھ کوئی مو کالا کرے تو اس گندہ نہیں رکھو گے یاد رکھو سو بار یاد رکھو تم جس لڑکی کے ساتھ مو کالا کر رہے ہو وہ بھی کسی کی ماں ہے وہ بھی کسی کی بیٹی ہے وہ بھی کسی کی بیوی ہے وہ بھی کسی کی باہن ہے جوانوں کو ذرا پروا نہیں نہیں بیت ڈالی کی بڑھا پے میں نتیجے اس کے یہ نادان دیکھیں گے تیری دیوان کی پر ترس آتا ہے مجھے اکبر کوئی دن وہ بھی ہوگا ہم تجھے انسان دیکھیں گے کوئی دن وہ بھی ہوگا ہم تجھے انسان دیکھیں گے